ذکر پاک فوج کا جس نے ایک بار پھر عوام کے دل جیت لی ہے چترال کے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کے امدادی کاروائیاں جاری ہیں اب تک سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا تفصیل بتا رہے ہیں شیری زیادہ چترال میں سے علاقے دباہ کاریوں کے بعد پاک فوج کی امدادی کا روائیاں تیزی سے جاری ہے آئیس پی آر کے مطابق پاک فوج کے ہلیکاپٹر مسلسل سے لاب متاثرین کے لئے امدادی سرگرمیوں میں مصروب ہے اندالی ٹیموں نے آج بھی سیاہوں بیماروں بڑوں اور بچوں سمیت سینکڑوں اپراد کو رسکیو کر کے بھونے سے چترال شہر پہنچایا جہاں سڑکوں کی راستے اب بھی بند ہے وہاں پاک فوج کی ٹیم میں ہلیکاپٹروں سے خوراک ادوائیات پہنچا رہی ہے جیو سیمال اکنڈ ڈیویجن میجر جنرل نادر خان اور دگر پوجی حکام نے سیلاب سے متاثر علاقوں کا پیزائی معائنہ کیا جب تک پروینشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کی طرف سے ہماری ضرورت جہاں بھی ہوگی انشاءاللہ وہاں موجود رہیں گے پاک فوج کے جانب سے دور دراز علاقوں میں اب تک سینکڑوں ٹن راشن تقسیم کیا جا چکا ہے جس سے کانے پینے کی قلت ختم ہونے میں مدد مل رہی ہے سیلاب کے تباکاریوں کے بعد مشکل کی اس گڑی میں پاک فوج نے چترال میں سیلاب متاثرین کا ساتھ دیکھ کر ایک بار پھر یہاں کے عوام کے دل جیت لیے ہے شریل زادہ ایکسپریکس نیوز چترال چترال میں آنے والا خوفناک سیلاب لوگوں کی خوشیاں بہا لے گیا آفت گزر چکی تو وزیراعظم کو بھی مسئیبت کے ماروں کا حال پوچھنے کا وقت مل گیا پچاس کروڑ کے ریلیف فنڈ سمیت کئی بڑے بڑے دعوے کیا گئے مگر متاثرین کے فوری ریلیف کے لیے کچھ بھی نہیں وزیراعظم نواز شریف نے دورہ چترال میں کیا وعد وعید کیے آئیے جانتے ہیں چترال والوں پر خیامت گزر گئے اس سیلاب کئی قیمتی جانے اور ہستے بستے گھر بھا لے گیا میڈیا چیختا رہا لیکن کسی کو ہوش نہ آیا اس دباہی کے سات روز بعد وزیراعظم نواز شریف کو مسئیبت کے ماروں کا خیال آیا تو ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر چترال پہنچ گئے چترال میں غیر معمولی صورتحال دیکھ کر وزیراعظم کی آنکھیں کھل گئے اور فوری طور پر سیلاب متاثرین کے لیے فلڈ ریلیف فنٹ کا اعلان کر دیا سو کروڑ روپیا خرچ کیا جائے گا جلدی سے یہ سڑکیں اور پھول بنائے جائیں گے اور اس میں انشاءاللہ سو کروڑ میں پچاس کروڑ حکومت پاکستان دے گی اس سڑکوں کو ٹھول کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے ڈیڑھ سال میں لواری ٹرنل کو مکمل کر لیں سلام متاثرین کی آہو پکار سن کر سب سے پہلے پہنچنے والے پاک فوج کے جوانوں کے خدمات کو بھی وزیراعظم نے خوبصرہا وزیراعظم نواز شریف نے اپنے دوہے چترال میں وعدے اور دعوے تو بڑے کیے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ ان پر کس حد تک عمل ہوتا ہے سلام نے چترال میں ہر طرف تباہی مجادی انتظامیاں سوئی رہی اور آج ایک ہفتے بعد وزیراعظم وزیراعظم کے پی کے اور عمران خان کو سلام متاثرین کا خیال آ گیا مقامی انتظامیاں سب اچھے کے رپورٹ دیتی رہی اور صوبے کے بڑے ان دعووں پر سر دھنتے رہے سلامی ریلے آئے اور چترال کی تین ہستی مسکراتی وادیوں کے حسن کو بہا لے گئے بونی وادی میں سڑکیں اور انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا گرم چشمہ والا وادی میں کچھ نہیں بچا جبکہ کلاش وادی بھی بے رہم موجوں سے بچ نہیں پائی ہزاروں افراد مشکل میں گھیرے تو ہمیشہ کی طرح پاک فوج کے جوان سہارا بن گئے اور امدادی کاروائیوں کا آغاز کر دیا لیکن سبل انتظامیاں نے نہ جاگنا تھا اور نہ وہ جاگی سلام نے چترال میں خیامت برپا کر دی اور انتظامیاں سوئی رہی آج نہ جانے کیسے وزیراعظم وزیراعلا کے پی کے اور عمران خان کو ٹائم مل گیا وزیراعظم چترال پہنچے اور متاثرین کے لیے پچاس کروڑ کے امدادی پیکش کا اعلان کر ڈالا لیکن سوبائی حکومت کو شاید ابھی تک مہا ہونے والے نقصانات کا اندازہ ہی نہیں تحریک انصاف کے چیئے من عمران خان کی نظر میں سوبائی مشنری مداثرہ علاقوں میں کام جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ امدادی کاروائیاں کیا چل رہی ہیں تو انہوں نے جواب کچھ اس طرح دیا میں تو آ رہا ہوں دیکھنے کے لیے اور ہٹک صاحب سے بریفنگ نوں گا کیونکہ ایڈمیسٹریشن تو ان کے ساتھ ہے اسی طرح وزیراعلا کے پی کے پرویس ہٹک سوبائی محکموں کی تعریف کرتے نظر آئے پہلے دن سے ہی سوبائی حکومت اپنی سوبائی محکموں کو الیٹ کیا ہوا ہے بھاوی گوبی بریفنگ میں شاید یہی بتایا گیا کہ ابھی کسی بھی علاقے میں خوراک کی کمی نہیں ہے چترال میں سیلاوی ریلوں نے تباہی پھیلا دی اور حکمران باہر نہیں نکلے اب متاثرہ علاقوں میں پہنچے ہی ہیں تو انہیں سب اچھا کی ریپورٹ پیش کی گئی عیرت کی بات یہ ہے کہ سب ہی نے ریپورٹ کو مان لیا ہے